میرا چھوٹا پوتا تھا جس کو میں علاج کے لیے لے گیا تھا انڈیا آپ علاج کے لیے دیکھے کس چیز کی تیرہ دن میں آج تک اللہ کی مہربانی سے ہوں کیا ہی صحت مند اور خوش و خورم تیرہ دن وہ اس کے بارے میں اگر کچھ دو لائنیں کہہ دیں آپ کیا بتاؤں آپ کو اہران رہ گیا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سٹیپکیٹ دیتا ہوں ہوا ہمارے اور انڈیا کا کمپیرزن ہے یہ تو سوال مجھے نہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ سوال کیوں ہے اس لیے کہ ہم کمپیرزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ باقیوں کو ہم بلاتے ہیں واپس چیک اپ کے لیے اس کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان کو واپس نہیں اتنی محبت انہوں نے دییا پاکستانی بڑے بڑے مطلب بزنس میں ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر صرف وہ اگر چاہیں تو وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم دیکھو بلوچستان میں لے جائیں جو کشمیر میں آپ بات کر رہے ہیں انڈیا نے ڈیولیپمنٹ کی ہے نئے برینڈز آئے ہیں وہاں پہ کیا ہمارے بلوچستان میں ہوتے ہیں ہمارے کچھ بھی ایسا کوئی ترقی نہیں ہے غربت ہی غربت نمسکار ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی سیو دوستو آپ نے ویڈیو کی صرفات پر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بلوچستان کے سہر کے اندر رہنے والا چچا کیا کہہ رہا ہے اس چچا کا کہنا ہے کہ میرا پوتا بیمار ہوا پاکستان کے اندر اس کا علاج نہیں ہوا اس لئے مجھے انڈیا جانا پڑا اس کے بعد میں جب میں نے انڈیا کے رہنے والے ڈاکٹر سے علاج کر رہا ہے تو اس ڈاکٹر نے تیرے دن کے اندر میرے بچے کو سوشت کر دیا اور کہا کیا چچا کوئی ٹینسل لینے کی بات نہیں ہے آپ کا بچہ ایک دم بلکل سوشت ہے اور اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں پاکستان کے چچا کو سٹیفیکٹر دے کر واپس پاکستان بھیج دیا اس ڈاکٹر نے اور یہ چچا کا کہنا ہے کہ اب تک اس کا پوتا ایک دم سوشت کے ساتھ جن کی جی رہا ہے اور بھات کی ترکی اس انداز جیسے آپ لگا لیجئے کا پاکستان کے چچا کا کہنا ہے اور بھی دوستو پاکستان کے رہنے والے چچا نے پاکستان کی میڈیا ریپورٹر کو بتایا چلیے آج کی ویڈیو کو اور چلتے ہیں کہ پاکستان کی چچا نے بھات کی تعریف کے اندر کیا کہا لیکن اس سے پہلے آپ یہ چنل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو ہیاں پر پاکستان کے ہر ایک نیوز دیکھنے کو ملے گی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں میرا چھوٹا پوتا تھا جس کو میں علاج کے لیے لے گیا تھا انڈیا آپ علاج کے لیے لے گئے 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 کس چیز کے علاج کے لیے سر دل کیا سرکتا ہے اچھا تو وہ سر بلکل ٹھیک ہو گیا تھا تیرہ دن میں آج تک اللہ کی مہربانی سے ہو گئے کیا ہائی صحت مند اور خوش و خورم تیرہ دن کے اندر وہاں کو جو ڈاکٹر ہے انڈین ہسپٹل کے انہوں نے ان کو تیرہ دن کے اندر تیرہ دن کے اندر میں پھر بھی احران رہ گیا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سٹیفیکیٹ دیتا ہوں گا باقی ہوں گا ہم بلاتے ہیں واپس چیک اپ کے لیے اس کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان کو واپس نہیں اتنی محبت انہوں نے دییا پاکستانی جے اور ان کا علاج بہترین جے پی ہسپٹل میں میں کس جگہ پہ یہ ہسپٹل تھا سر اتر پردیش اتر پردیش میں جے پی ہوسپٹل اتنا بہترین اسٹاف بڑے بڑے ڈاکٹ صاحب آنے آتے تھے مجھے کہتے تھے کہ ماما آپ جائیں گھومیں پھریں بچہ جانے ہم جانے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اس کو کوئی کچھ تکلیف نہیں ہوگا آپ جب آئیں گے خوش و خرم ہوگا تو کیا ایک جب انہوں نے کہا کہ ماما آپ جائیں گھومیں پھر ہے تو کیا آپ کو ایک دفعہ بھی لگا کہ یہی وہ ہندوستان ہے جس کو دشمن بتایا جاتا ہے اور میرا بچہ کیا ان کے ہاتھوں میں سیف رہے گا بھی نہیں جب آپ علاج کروانے کیا بلکل میں مطمئن تھا اور میں جا کے انٹرویو دیتا تھا میڈیا مجھے لے جاتا تھا بچہ بلکل خوش و خرم تھا جب میں واپس شام کو اتنا پیار دیا ان لوگوں نے پیار دیا یقینا آپ جانتے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے چونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزوں پر توجہ نہیں دی گئی جن میں سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں لیکن جس طرح ترقی کرنے کی ضرورت تھی یا جس طرح ترقی چاہیے تھی اس طرح کی نہیں ہے اور پھر ایک اور ہم جو بیسک مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں جو زیادہ سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا وہ لیول بھی نہیں ہے ہم اپنے نوجوانوں کو ہم اپنے فیوچر کے جنہوں نے باگڈور سمال لیا ہم ان کو اس لیول کی ایجوکیشن دے نہیں پا رہے ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے صرف نوکری کے لیے ہے ملک کی ترقی کے لیے نوجوان طبقہ نو ڈاؤٹ بہت کام کر رہا ہے لیکن وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے جو مختلف فیلڈز ہیں جن میں جانا چاہتا ہے ان میں ان کے پاس موقع نہیں ہے سرکاری سطح بھی بہت سارے ایشوز ہیں اور سب سے بڑا ایشو جو پاکستان میں جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ انویسمنٹ کوئی نہیں کر رہا تو اس انویسمنٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن اس قدر شدید ہے اس قدر شدہ سے ہے اور اللہ سطح پر کرپشن ہے حکومتی اداروں میں کرپشن ہے اللہ حکمرانوں میں کرپشن ہے تو ظاہرہ آپ کو پیسہ کون دے گا جب پیسہ کوئی نہیں دے گا تو آپ بہت سارے منصوبے نہیں کر پائیں گے ہمارے اور انڈیا کا کمپیرزن ہے یہ تو سوال مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ سوال کیوں ہے اس لیے کہ ہم کمپیرزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نہ تو اس طرح کے وسائل رکھتے ہیں نہ اس طرح کی جو لیڈرشپ کی جو تھوٹ ہے وہ رکھتے ہیں ہمارے ہاں لیڈرشپ میں وہ سوچ بھی نہیں ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے ہمارے ہاں تو لیڈرشپ یہ سوچ دیا ہے اس کی فیملی کو کیسے اس نے آگے لے کے چلنا ہے تو ظاہر ہے جب یہ سوچ نہیں ہوگی تو اس طرح کچھ ہوگا بھی نہیں یہ وہی ہندوستان تھا جدر سے ہم علیہ دا ہوئے جاتے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف ایک ٹکڑا تھا سر نیچے سے نیچے جاتا جاتا جا رہا ہے ہمارے ہم یہاں مخلص نہیں ہیں وہ اپنے قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے دھرتی کے ساتھ مخلص ہیں تو ترقی کرتے جاتے ہیں ہم یہاں بالکل ایک دوسرے کے پاؤں کو گھنجتے ہیں دوسرے کے خلاف ہیں ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں حالانکہ ہم ایک مذہب کے ایک مسلم ہے مسلم کی تو بات ہم نے کرنی کہنے یہ جہاں پہ ہمارے جو منورٹیز رہتی ہیں چاہے ہندو کمیونٹی کی بات کی جائے کرسن کی بات کی جائے مجھے تو لگتا ہے سر ان کے ایشو کو بھی آج تک نہیں اٹھایا گیا آج تک ہم نے پراپر ان کو بھی فسیلیٹیٹ نہیں کیا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ہمارے بلوچستان میں آج تک اقلیت لے رہتے ہیں جب پاکستان بنا ہندوستان بنا تو ہمارے ہاں اتنی زیادہ بلوچستان میں آج تک ہندو کمیونٹی ہے اتنا سیف ہیں اتنا سیف ہیں کہ وہ ان کو کہیں وہ جانے کے لیے تیار بھی نہیں آج تک ہندو اللہ کی مہربانی سے وہاں لیکن سر ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی تو آتی نا فورس کنورجر کی بات کی جائے یا ڈیمولش مندر ٹوڑے جاتے ہیں تو اس کی بھی تو ہمیں خبریں نظر آتی ہیں نا سر کہیں دوستو پاکستان کی چچا جو اپنے بچے کے علاج کے لیے بھارت آئے تھے وہ جم کر بھارت کی تعریف کر رہے ہیں اور بھارت کی سکسہ ویوستہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بھارت کی ڈاکٹرہ دوارہ علاج کی گئے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے تیرے دن کے اندر میرے بچے کو کیسے سوچت کر دیے اور انہوں نے میرے بچے کی بیماری کو دور کر دیا اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا اور کہا کہ میرے ساتھ ہندوستان کے ڈاکٹروں نے اور ہندوستان کے لوگوں نے بہت ہی اچھا بیوار کیا اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے رہنے والے لوگ پاکستان کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کرتے اور پاکستانیوں کو دیکھتے ہی گھسا کرنے لگ جاتے لیکن پاکستان کے چچا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا کچھ نہیں ہوا اور مجھے جب دیکھا اور میں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی ہوں تو میرے ساتھ انڈیا کے لوگوں نے بہت اچھا بیوار کیا اور خوشی سے جھوم اٹھے کی ایک پاکستانی ہمارے دیش کے اندر آیا ساتھ یو پاکستان کی انچ اچھا کی باتیں آپ کو کیسے لگیں کومنٹ باکس میں آپ کی جان کری جرود دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ ویڈیو جبار لکھ دیجئے گا تھانکس وروچک پھر ملتے ہیں